ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتی تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہی گویا گدے ہیں کہ بدک جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے